موسیقی 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 سکتو کی کامپ اور نہ کی پیشتے کو دیتا ہے میں نے ایک دیکھا کہا جس کا اظیر ہے جو جگہ میں نگوز دیتا ہے اس نے کوئی کارٹارپر قاردور پرمک کردہ چاہتا ہے ہے کسی قسم دی کتائی کریے اونا دی منشا آئی ایس آئی دی اور سرکار دے اندر بہت سارے ہیں جی انسر بیٹھے ہیں جیڑے انو ایکسپلائٹ کرن دی کوشی کرنگے ایک پاسے تھا میں ساتر بہتر سالان تو گرنان کے نام لے با سکھ سنگت دی چرک کونی مانگا ارداز پوری ہوئی ہے اور دوجہ پاسے یہ بھی شک جہرپ کیتا جا رہا ہے کہ پاکستان دیڑے ارادے نیو ہمیشہ ناپاک رہنے پاکستان ہمیشہ کدھنے کے دی اس طرح ناپاکستان کردہ رہنے گا پر لیکن ساڑھی انٹیلیجنسیاں ساڑھے دیش دی فال ساڑھے دیش دیڑا سرکھت انترہ بڑا مجبوطہ ہے جنہیں تاکتنا مو توڑ مجباب دے گئے بہت ہی مدباہ کا دکزائی ہے کیفٹر مرندر سیم موران اپنا بیان باف سلانا چاہی دا اور میں سمجھ دا کیفٹر مرندر سیم موران مرندر سیم موران میں بیان نہیں سی دینا چاہی دا بڑا سوالی کو پچھے جابے کا بڑا سوالی پچھے جابے کا اسٹری میٹ دے بیچ کرتار پور لانگے تے کیپٹن دے ساجش والے خشے دے کے درچ کون ہے گا اسے سوال تے اسی بیاس کرنا کے پینل سڑنا مجود ہے گا چانچم نور سنگھ جی سینئے چانلسٹ نے چانچم نور سنگھ جی اکثر سرحد پار جانتے رہن دے وفت بھی لے کے جانتے رہن دے کیا ہے ایک اندے یہاں گیا میں پیس چوننا ہے گا پیس مطلب شانتی پیسس نہیں چونتا ہے گا تے پر ہون پیسس سیاں کلنا کیوں کی تھی جا دیا ہے کیا اینا تو سمجھن دی کوشی کریں کہ چانچم نور سنگھ توڑا بہت سواگتا ہے مجید سنگھ تو سمجھن دی کوشی کریں گے سب کچھ ہو کی رہا ہے گا پیس مجید سنگھ اکثر یہ تے پینل چا بے کے گلنا کردے ہے کیا کہ دوہا ملکہ دے بشندیاں دے چاپسی سانچ پدے کی لنگ آئے پیار دا ہے گا شانتی دا ہے گا پیس مجید سنگھ توڑا بہت سواگتا ہے سوال کلیر صاحب توڑا کلیر صاحب مجید سنگھ دے بیانتے کالی ڈال ٹپنی کرن تو گریج کرتا پیا کیوں کپی جی پہلی گل تا یہ ہے کہ اس تے ٹپنی کرنی تو اسی دیکھا ہونا کہ ساڑے بہت سینئر لیڈر پروفیسر پریان سنگھ چندو مادرہ نے اپنا بیان دے جتا ہے دو جی گل میں کہنی چونہ ہے کہ جو پاکستان دی منشا ہے جو آئی ایس ای دی منشا ہے گی ہے وہ دے تے جو پریویس جو کچھ کر دے آئے نے سو ساری دنیا دے سامنے ہیں جو کش ہو کر دے رہے نے بٹ نال نال صاحب نو اے وی دیکھن دی لوڑا ہے کہ جو ساڑیاں سرکشہ ایجنسیاں نے وہ پوری طرح چوکس نے انہ دا کسے بھی قسم دا کوئی بھی اگر پاکستان کو ایسی نپاک ساجش کسے بھی سٹیٹے کر دا ہے وہ دا موت اور جواب دیتا جائے گا شرومنی کال دل کپٹن صاحب دے بیان نو اس جو نا دی ٹائمنگ ہے اس بیان دی یہ وہ بلکل گلت ہے اور اس ٹائمنگ تے کپٹن صاحب نو جدو کے ہفتہ رہ گیا ہے تے کرتارپور کوریڈور کھلن جا رہے ہیں اگر کپٹن صاحب کو لے انپوٹ ہے گیا وہ سینٹرل ایجنسی ہے نا شیئر کرن بٹ پبلک ڈومین دے جا کے ایسا بیان دینا ہے کتے نہ کتے لکھا کروڑا نانک نام لے سنگت ہے ایک بڑا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے کیپٹن صاحب نو ایسے بیان دینے تو گریز کرنا چاہیے چلو جڑا بیان تو سی دے رہے ہیں گیا کانگرس سے بہت بلا رہا نو اسی بلاؤن دی کوشش کی تھی ہے پر بہت بلا رہا نے کچھ نہ کچھ کہ کے اس بیان تو ٹالا بٹن دی کوشش کی تھی ہے شاید ہو سکتا ہے کانگرس ویچہ اندرونی ہے چیڑا ہو سیمتی مرد تی بینا بان پاری ہو بے شاید سنو اے لگتا پہا ہے جو تسری فون کالز کی تھی ہیں ایک والسک آم آدھی پاتی تکی سٹیڈ ہے کیونکہ تو آڈے لیڈر ہے جڑے ہو گھوڑ مول بیان دے رہے ہیں نہیں سردہ کلیر ہے جنہاں بھی سٹینڈ ہے گا سردہ کجری باردہ کدھے بھی بیان لانگے نو لے کے کدھے بھی شنکے بیان کدھے بھی نہیں آیا سگو انہاں بیر پی ڈالر جیڑا انہاں لائے وہ بھی انہاں سرکار دھو گی دلی سرکار جیڑے دلی تو سردہ لاؤں گے انہاں نے کدھے بھی شنکے نہیں کھڑے کتے سارڈہ کلیر ہے کہ سٹینڈ اسی لانگا کھولنا لوکانیاں جڑیاں خوشیاں پانج ہو پنجاماں جنہاں لگتا ہے دیکھو آئی ایس آئی دا بارے کیوں سوچی سٹیٹمنٹ دا جواب دو جے دے سکتے ہو میں نیگٹیو پوسٹی دیگان نہیں کر رہا میں جنللسٹ رہا تھے میں جنللسٹ رہا کھا میں سوال کرنا میں سوال کر رہا تونوں آئی ایس آئی دی ساجش لگ دی تونوں ہو بے سنو کی فرق پہندا سڑڈہ اوڑا جنسیاں نہیں ہے کی نہیں ہے لگ دی ہے کی نہیں جاں کپٹر امریندہ سنگھ دے سٹینڈ دے ناڑ کٹ جو جاں ورود کردے میں خوبی اجنسیاں کم نہیں کر دا اس کر کے میں کیوں میں کہہ دوں گا ابھی ہے ایک نہیں ہے کیا میں نہیں ہوں دے ناڑ سہمت بلکل سہمت نہیں ہے سہمت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کھول دے گلتے آ رہے ہیں گلت بیان ہے گا ہے ٹھیک چانچا منور سنگ جی کیپٹر امریندہ سنگھ دی سٹیٹمنٹ اونا دیجیو کے سیسمنٹ ہے کیا ہے وہ آپ فوج بیچ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ سمجھ ہے کیا وہ بینا سوچ جسم بھی تب بیان دے نہیں ساتھ میرا خیال ہے اسی نا بہت زیادہ نمبر دے ہی جا رہے ہیں کیپٹر امریندہ سنگھ میں گل کرن جا رہے ہیں ایدھے تو تو انہوں کیپٹر امریندہ سنگھ دی ایمان داری دا تے اس دی بچت بدتا دا بھرک پتا لگ دو ہزار پانچ بیچ کیپٹر امریندہ سنگھ پالکی دے جلوس نو لیڈ کر کے جانی اٹھاری بورڈر تے جائن کیتا جو سرنا صاحب اور ہی پالکی کیسے گئے چلے گئے پالکی سنمان ہویا صاحب ہو جایا اس تو بعد انہوں دا کام ختم ہو گیا انہوں فائیو سٹار اوٹل چے رکھیا گیا لاہور چا انہوں جنہیں بترکاران دی ٹیم سی پندرہ بھی پچی دی ایدھے چاہ تیس جولی بھی سی گا جنہوں انفارمیشن کمیشنر لایا تیر بین ٹھوکرال بھی سی گا اور سوال ہے اتھا جا کے کی کیتا انہوں دو ہالی کیپٹر فوج دے دیتے گئے اوہ اس وے لے بھی پنجاب بھی انڈیا چھ کشمیر چھ پاکستان شرارتاں کا ریا سی کلنگ لے بندے پیج ریا سی سیری نگر چھ بھی ایدھر ادھر بھی انہوں اس وے لے تے انہاں ہالی کاپٹر چھو ہندوستان نو مارنا لے لوکاں دی بھو ہی نہیں آئی نا اوہ اس سمیں دے چیف آف آرمی سٹاف دی کسی نیت دے چیف آف آرمی سٹاف دی کلیرنس تو بینہ نہیں دیتے جا سکتے اے دو ہزار پائیں دی گالا پھر انہوں دو ہزار دو سال بعد پھر بلایا چیف مینسٹر سی گئے ڈا دے چیف مینسٹر پربیز الائی نے پھر بلایا چیف مینسٹر پربیز الائی نے پھر بلایا جو دے گیم سوئی ایسے آو پھرے لے کے گئے ٹیم پھرے ٹیم لے کے گئے اس ٹیم بیچ جڑے جنیلسٹ بھی گئے انہاں دے بڑا ستکار ہویا انہاں نے اتھے جڑے بھی ہنڈن کانا سا آپ جانگے اتھے چورایا چینا دے نیم پلیٹ رکھیے کہ انہاں نے اٹھوں دے ہائی وی دا جیڑا بارڈر تے ملنا سی آکے اڈیا دے زیرو لائن تے او دا نیبت رکھیا ہویا کیپٹر رمبرنزر سنگھ سلیٹ لگی ہوئی ہے پر بیز لائی دی دونہ نے رکھیا تے انہاں نے گیا بھی اتھوں ہون کھلے دیدارے ہویا کرنگے بسان سی دنیا ہی آن گیا تے ننکانا صاحب جان گیا یہ او دونی سی دکھتا ہے انہاں نو او دویں بڑے چمکا رہے سی پھر کی ہویا پھر انہاں نو دو آلیک اپٹر دیتے گے او آلیک اپٹر پھر فوج دے سی پھر چکلالا انا دا جیڑا ایئر فورس دا اڈیا راول پنڈی دے نیڑے ای اتھے جا کے اتھے جتھے گا وہ کسی نو انڈیا نو بڑن می نی دین دے او دن نو انہاں نو دین دا سی پھر انہاں نو بڑیاں گڑیاں چپا کے ننکانا صاحب سارا ڈیا پنجا صاحب اسلام آباد اور کٹ آچ رائج دکھایا گیا سو یہ میری اے منندر سنگھ جیڑا اے روز گرگٹ ڈیا رنگ بدل دا میں ایک منہ بریک لنا بریک لنا بریک تو بات اوڈی سٹیٹمنٹ پوری کروا لوں گا ایک چھوڑا بریک لما گے بریک تو واپس آنا کے پنجاب چون کتی میمبری وفتا چیڑا سرہاد پار جانا سی گا وہ تھے جیڑے تا آرمیس ماغم سی گئے انہا دا آغاز کرنا سی گا انہا اس معافتی کرنے سی گی اوٹھے جانا سی گا انہا نو منجوری نہیں ملی کی کی اوس تا اس بیانا تلوک تانی ہے گا کی اوس جڑا وفت نو منجوری نا ملن دا اس بیانا کو تلوک ہے گا بریک تو واپس آکے پر ایسا منجید سنگھتو سام جلدی کوشش کر روکا چلو بھی ایسا سام جا تلوکتو سام جلدی میں دنسل وفت نو منجوری کامج سنگید ملن رنگ دنسل وفت نو منجوری کہği لڈے کپٹون سام جلدیں گرگٹ وانگر رنگ باندے ہیں تا اسی ایسا سام جلدی چینل Goran تلوکتر یوز کی تے ہوئی دے ایر فورس دے اڈے یوز کیتے آخر صورت نے اک ایک منجوری آئی 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 سی دی ساجرس لگ دیے او جڑا نیم پتھر ننکانہ ساپ لے لوگ کا دے کھلے درشن دادار لی رکھیا جڑا ہائیوے بنا دیتا ہونہ نے او دا میں نو سمی لگ نہیں آندا بھی جے او بن جاندہ تے او دے آئی 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 دی ساجرس نہیں سی جے اے بند گیاцے تے آئی آئی اس آئی شاہی دو جا مرندر سنگھ پنجاب دے لوکانو ڈوائیڈ کر رہے ہیں شاجش ہے بار بار پاکستان تے حملے کر کے اپنیاں آن والیاں انگلے دیاں چونہ آنیاں ٹائی سال بعد انہوں نے ہونے ہی جمین کیونکہ پہلے انہیں کیا سی میری آخری الیکشن ہے انہیں پچھے جائے بیان دیتا ہے بھی میں دوبارہ بھی تیجی باری بھی الیکشن پھر لڑا میں تو اڈے تو اڈے سے بیان موکے لگ جا رہا ہے پر سمجھنے سے پہلا تیس واضح جو آدھے تو جڑے کہیں دیا کہ کیپٹنم ورنیل سندہ ہے فیچر پلیٹی کا پلان ہے اس سے کر کے حجے بیان ہے دیکھو ایسی نا ایک گلہ کہہ کہہ تو بڑا تھک گئے ہیں اصل چکا لیا ساڑھی راجنی تک جماعت اینی کمینی ہو چکی ہے اور اینی گیر چکی ہونا بارے ڈیسکس کرنا بھی ٹائم ویس لگتا ہے سچی گلتے میں تھے بہت اس گلتے نہیں 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 پروگرام رکھو ان آج اکواری تمبا پھیری لہن دیو گال کھل کے کار لہن دیو کیوں کہ میں بڑی کھل کے گال کار دا سکھ برادری ہے گیا کٹ گنٹی ہے گیا نا سانو اکالی بچام 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 لی ایتھے ساڑھی اکچ کھڑے ان لی تیاریا راجنی تیلی ووٹن لی جرور گل کار دیا آہون میرا ویرون نا دا نمیدہ بیٹھا اے گل کھل کے کنڈ لی تیار نہیں ہے گے کہ آئی ایس ای دی کوئی گل نہیں ہے گی کہو تا سہی تس ہی تس ہی تانو کی سکھا دے بچواش نی کے ویس ویدے بچ سکھتا دے نا کھڑے رہن گے ادا مطلب تانو اپنی چوری ہے تو ہی کٹیا ہے انہا سکھا نو کنیڈا پا جرے ہے اور پا جرے ہے تانو لگ دا پاکستان نا پا جان جا پاکستان نا رڈ نا جان تس ہی کیتا کی انہا بندیاں نے آپ پاہ میں کالی دل نے راج کیتا جہاں پاہ میں ہون جڑا امریندر دی سرکار آ رہا تس ہی پنجابیاں لی سکھا دی جہاں پنجابیاں دی دل جتن لی کیتا کی ہے لٹ لٹ کے خدہ کلے کلے دی تو ہی انہا اور جو پوکھ مری یہ تھے پھلائی جو کچھ تباہی مچائی وہ انہا نے ہون انہا نو ڈار لگ دا اٹھ سو اکڑ او تھے کرتار پر صاحب دے جڑے چارے پاسے ایکوائر کر کے اڈڈا وڈا کمپلیکس تیار کرنا انہا نو تے بدائیاں دین دیاں انہا نو او تھو کہنا چاہی دا اسی ہے تو بینٹیاں کر کے کہنا چاہی دا اسی ساڑے آؤ اسی تا نو ایدروں ایگوریشن کروں نے اسی تا نو ڈلی تک جلوس دے پہ چلے کے جانے ہیں اسی تا نو پورا پورا سنمانت کر دے ہیں اسی تا نو دربار صاحب دے پہ سنمان کر دے ہیں اسی تا نو سلطان پور دے پہ سنمان کر دے ہیں جتھے تو اسی اڈا وڈا ایک پوڑ جڈا شانتی دا تے دو ستی دا بنایا اے اُلٹیاں کمینیاں گللہں کارتے ہیں چاہیدہ ہے میرے بلوں جے تو ہی پچھو تے آج ہی پردان منطری نو کہنا چاہیدہ کوٹ دا فیصلہ کوچھ بھی ہوئے بابری مسجد دے ہوئے کوئی ہوتے مندر نہیں بنوں گا کرو رہے سی پر رکے کرو اتھے کٹ گنٹیاں نا پھر تک کیڑا اتھے پر لاؤ پاکستان جند آباد دے نارے تو اسی گللہ جبردستی پارتما تا دی جائے ساریاں کو کماؤنے ہیں دیش بکتی ہوگی تا دی کردے توسی کوشنی ہو جی پاکستان کوئی کار رہا ہے اس بڑے ایک باس سے تسی کہیں نیا کہ وہ کٹ گنٹیاں دی وہ تھے بہت بھوری آلیاں ہوتھے دی کنورشن ہوگی جی وہ تھے تو انہوں کوئی پوچھدہ نہیں جی وہ تھے آ کرتا آ کرتا جے کوئی کار رہا وہ تا رہا پچھدہ نہیں وہ آئی ایسا ہوگی تسی بڑے سچے ہوگی تسی کی کی تیتا وہ کہہ رہے کہ ستر سالہ بادی کیوں جاتا ہے پہلا کیوں نہیں کیتا نہیں جب بانگلہ دیش لے گئے انہوں کوڑو گئی اس نہیں انڈین آرمی گئی ہوتھے نا مکتی پہنی امدنہ ناڑے اتھے گئی ہونے انہوں وہ ہی ڈار کھائی جاندہ کہ اس ہی بنگلہ دیش دہ کرتا ہے بارڈر ہے گیا اوہ کشمیر تے روڑا پہ گیا آہ کدے سیکھ پاہ یہاں ناڑنا دیکھو گال بڑی ساپ ہے آئی ایس آئی ہوئے پھلانا ہوئے ٹمکانا ہوئے را ہوئے کچھ بھی ہوئے ساڈیاں ادھر ہو جنسیاں ہونے دو پنجاب جبردستی انگریجیاں نے اور انہوں کانگرس والیاں نے پارٹیاں نے رڑ کے کٹے اندروں اوہ جے نیڑے یوں لگے لوگ کلدیپ نیر وارگے اسیمی میکھوڈ ہمیر سنگھ بھی کنی واری ہوتھے اسیم مومبتیاں جگہ کے کہے ربہ نیڑے کرو سانو لوگ کانو نیڑے کرو راجنیتک لوگ لڑ دے آرمی لڑ دیا لڑی جان سانو نیڑے کرو کوئی شروعات ہوئی یا نیڑے ہونڈ دی ہو پنجابیاں دی انہاں پیار وزن دی کوئی انہاں سونا انہاں انہاں نے امران خانے جی انیچیٹیو لیا تانوہ جی بھی ہوچے دشمنی دیکھتی ہے چاچی دیکھتی ہے کمینہ پانے ہیں مجید سنگھ جیڑا شفت اسی بارو بڑھتے ہیں وہ شفت دنوں پا کوئی ہور شفت بڑھ سکتے ہیں میری تقرید ہے میں نے اولادہ تو انہاں غصہ بھی آرہی آج ہے غصہ ہے اس کا کہہ آرہی ہے کہ کیوں تجھو یہ ہو جا بیان دینے ہیں وہ بڑھتے آگے ہیں کلیر صاحب تو انہاں بھی ہونڈ دا کہ پرسر مجید سنگھ میں کہہ رہے ہیں کہ دو پنجاب باندہ آپس وچ ملن ہو رہے ہیں سلان کے ذریعے میں تک ہوں گا دو پنجاب بانی پورے پورے ملکان دا ملن ہوگا دو پنجاب باندہ ملن ہوگا تو رات آئے ہی جانتے ہیں اوہ سنو ونڈن دی کوشش ہے میں منجید سنگھ جی گل نو بلکل ہی خوٹ ریکتے لے گئے میں پہلی گالے کہنا ہے کہ میں اپنی ڈیبیٹ ہی انہوں سٹارٹ کیتی سی کہ جو کیپٹن امرندر سنگھ جی نے بیان دتا وہ جس موقع تے آیا ماند پا گا دو جی گل جی اس ڈیبیٹ تھے وہکے اپنے کہیے کہ آئی ایس آئی کوئی کلین چٹ دینی ہے یا آئی ایس آئی کوئی بہت ودی ایجنسی ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا سو ایک لائن ڈراؤ کر کے تا سنو چلنا تو گا اگر پاکستان نے کرتارپور تا لانگا کھول ہے او دا سواگت ہے اگر سکھ پائی چارے دی نانک نام لےوا دی کوئی ایڈ ڈی پرانی منگ پاکستان نے منظور کیتی ہے او دا سواگت ہے امران خان صاحب دا تانواد ہے بٹ او دے نال نال اگر کوئی آئی ایس آئی ورگی ہیں جنسیاں تو اسی لانگے دے نال اگر آئی ایس آئی دیکھو ایک ڈیسیجن ہو گیا پاکستان دی گورنمنٹ دا او دا سواگت ہے اگر اگر اس واقعی کرتارپور لانگا ایک ریلجیس سینٹیمنٹ لی کھول لیا گیا ہے تا او دا سواگت ہے ساڑے سرمت تھے بٹ اوڑے ڈیبیٹ تھے بہکے اگر آئی ایس آئی جو دا پریویس ریکارڈ ہے تو اسی اونو کلین چٹ داؤں گے او دے اسی بالکل خلاف ہاں ٹھیک ہے دونوں پاس سے دے پنجاب دے جڑے لوک نے او در لہ پر لہن دا پنجاب ہے چاہے چڑھ دا پنجاب ہے میں تو تو اڈے تو اڈے بیان نو تھوڑا تریکی رہا سمجھنے دی کوشش کرتا ہے آئی ایس آئی نو کلین چٹ کوئی نہیں دے رہا ایس آئی نو کلیر صاحب پر یہ لانگا آیا ساہی دی ساجش ہو سکتا ہے کے پی جی ایک اللہ لانگا ساٹھا پاکستان نال بورڈر نہیں ہے گا بورڈر ساٹھے ہور بھی بہت نے پاکستان دے نا سو اگر اپا یہ گل کہی ہے کہ ہن سارا ٹیررزم اس لانگے دے تھوڑا جو گئے بھی کہنا گلت ہوگا ایک اللہ لانگے دی گل ہونی چاہیے دی آئی ایس آئی بیسے تھوڑا جوڑا کر دیں اگر اپا آج جے گل کہنے کے لانگا ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی ڈی یوز ہوگا پھر یہ ساری سرکھے اجنسیاں دی اسی توہین کرنی گل ہوگی کیونکہ پوریاں سکشم نے کسی بھی ایکٹیویٹی رو رکھنا دی اگر آئی ایس آئی کوئی ایسا کم کر دی ہے تو دا مو توڑ جواب دتا جاؤو ہندوستان بلو اگر آئی ایس آئی بیسے تھوڑن میں دہ دن آئی ایس آئی جے کرو بھی لیگل وی نڈا کنے کا ٹاک ہوئے پہلا انہوں نے دہ دن باگے تو آیا کوئی ان لیگل وی تو ہی ہوندہ جو بھی کچھ ہوندہ لیگل وی تو پوری چاند بین ہو کئی بندہ ادھر جاندہ ادھر تید رہوندہ اس کر کے منہوں نہیں لگ دا بیدہ چکوش آج سوڑ کر دیں گے باقی لوگ کانے اتھر رہنہ کی نا گیا دو کانٹے جو متھا ٹاکے باپ سانو اسے دن باپ سانو اس کر کے ادھر چھا جس نہیں ہو سکتی باقی گل ہے ابھی جیسے ہوندہ کلین چیٹ دیں گے آج یہ کلین چیٹ نہیں دے سا دے امران خان آپ یوں انے جو من کے آئے بھی ہاں سی مدد کر دے رہے ہیں اس کر کے تسی جدو او نہیں اپنے آپ اکسپٹ کر رہا ہے اسی کمیں کلین چیٹ دے دی ہے اس کر کے اے سوچ آن آف نہیں ہے بھی ایک دن چپ امران خان بند کر دو گا یا ایسا ہی نو یا اکھا اتوادیاں جسے بندیاں بند کر دو گا یا ایک شروع آتا ہے شروع آتا ہے ہوندو جی تسی شروع آتی نہیں ہوندنی ہے گی اُتے بے بیان باجیاں کرنی ہے پھر توڑنو کمیں اس کو مسکت رہی ہے اس دن چیٹ درمان خان بند کردو گا یا صد آج رہی ہے س realtà پاکستان ہون جے لنگا کھر رہا ہے ہون مڑا ہو گیا ہون تا بیس سال پرانی گل ہوگی ادھو تو تا جا تا جا ہویا ادھو توسی جا سکتے ہیں ہون جے لنگا کھر رہا ہون اتوادی پر جنرلہ جنگے اس کر کے ایت جا انگلان صحیح نہیں ہیں انٹرمنشن نکی جی کارنیاں جے خالستان دا اینا ہی ڈا رہا ہے بی سو وی دا تی آئی ایس آئی دا توسی پرمجیت سنکھ سرنا جنہا جڑے اینی دیر دی تیاری لے کے پرمیشن لے کے جانا جاؤں دے سی انہوں نے جان نی دیتا گلد تک کے نال ہون کے اندیا جاج تو مل گی انہوں نے ویسے کوٹ چو ملی ہے ہائی کوٹ چو ہوں تے جیڑے جیڑے اپنے سمجھے جیڑے مان سا بے گیا اس رومنی کالی دا لمر سار والے انہوں نے جیڑے اسے روز چندے چلو دے یا تے خالستان دے نارے لگ دے یا بھی خالستان ساڈا ہاکیاں لے کے رہاں گے انہوں نے جاگے میں چاولہ نو ملنا انہوں نے توسی کہ انہوں نے کوئی گال نہیں ہے انہوں نے جان دیو ایدا مطلب کےڑیاں جنسیاں کتھے کتھے کی کام کاریاں ایک چوٹا ہے بریک لما کے بریکتوز واپس سامان کے بریکتوز واپس سامان کے بریکتوز واپس سامان کے بھر سوال بھی کئی ہے کہ پر ایک سوالے پوچھنے لازمی ہے کہ کی ریفرینڈمنٹ 2020 نو سیاست جو دیل کرد ہے وہ دو برکتہ نہیں لیندی کے تے بریکتوز واپس آرے سوالے کیوں پوچھنے 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 کرتار کو لانگے تے کیپٹن دے ساجش والے خلصے دے کے اندر چھپونڈ ہے کہ چنچ منور سنگھ جی اے سوالے جواب تو ہی دے سکتی ہو کہ کیپٹر مرینڈ سامان کے ساجش والے خلصے دے کے اندر چھپونڈ ہے کیا دیکھو انہی دوگائی بھی جتے انہی بریکتوز نہیں جا سا دے نا اسی کہ انہوں کنوں مل دیں پر یہ انہ دے بیانہ تو سپسٹ ہے کیوں پنجاب تو بار کسی بڑے لیڈر نو خوش کر رہے ہیں اے بیان دے کے اے بیان نو صرف پنجاب دے جنتا نو ونڈن لے ہی نہیں دے رہے اے گاں اتھے کسی نو خوش بھی کر رہے ہیں تو میں جیڑے اے گلہ کر دے ہیں کہ بھی آئی ایس آئی دیکھو جیڑیاں گورنمنٹ دیاں کل بھی میں ایک اینجیو دی ڈسکشن تے سی گا ہوتھے میں ایک الگئی سی اتھے انہوں روپیٹ کر رہے ہیں کہ جدوں اناس ہو گیا کہ کاری ڈور بڑایا جائے گا پاکستان چا اتھو دے چیف آف آرمی سٹاف باجوا صاحب نے اناس کیتا صدو نو صدو نو جفی بڑی مہنگی جفی پا کے سنو اس تو چار مینے بعد انہاں نے فیصلہ آنانس کیتا کہ کاری ڈور بڑے گا چیڑا وہ چار مینے دا پیریڈ سی شوشمان سبراج جی اس وے لے سیڈی فارن منیسٹر صاحب او دے بچ پرائیم نیسٹر این ہی انہی انہی ایک دن آئے پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا ہے بڑے گا اتھو بڑیاں لگا تار ڈسکشن ہوں گیاں جی دے چراہ دا چیف بیٹھ دا ہے اور آئی بی دا چیف پیٹھ دا ہے وہ روج بھی مل دے سویرے ویسے بریفنگ کر دے پرائیم نیسٹر دی تڑکے پہلی میٹنگوں میں آنانس کیتا ہے سو انہاں ساریاں دی صلاحاتوں بعد ہی پرائیم نیسٹر نے آنانس کیتا ہے اجنسیاں نے ایس نو بنا دی کلیرنس دیتی ہے ایک پروٹوکول ہوندہ ہے ایک سسٹم ہوندہ ہے دشمن نال بنا رہے ہیں اس لیے دیفنس آگی بارڈر کراس ہونا ہے اس لیے دیفنس آگی سو اے تین چار منیسٹریاں تے جنسیاں دی رال مل کے صلاحاتوں بعد اے بنایا گیا ہے ہوندہ جیڑا امریندر سنگھ اور آنکول کوئی ادھار تے ہے نہیں ایک فرجی جی ریبورٹ لگیا ہے ٹائمز آف انڈیا چھے اور کسی اخبار چھے لگی نہیں اوہ دے جی کوئی دلیل ہی نہیں تکے باجینال خبر بنایا ہوئی ہے اس خبر نو من کے انہاں نے اپنا جیڑا تیر چھڑتا ہے انہا اے اس گلدہ کوئی ادھار نہیں سٹیٹمنٹ تے کہ اندر سرکار ایکٹ کرے گی نہیں کوئی نہیں کرے گی کہ اندر سانو اے بہت گلد فہمی ہے بھی جیڑی کہ اندر سرکار ہے وہ اے دی کیپٹن نے سٹیٹ دے چیف مینیسٹر دی رجامندی نال چل دی ہے نو انہاں نے دے تو کچھ نہیں پوچھنا انہاں نے تو کچھ نہیں لینا انہاں کول اپنیاں اجنسیاں اپنے منترین انہاں دے مطابق انہاں دے اپنی سیاست اور نشجت کردے اے تے صرف اس لی ہاروے لے خواب پاندے ہیں میں انہاں ایک سوال کردھاں کےپٹن اے مرندر سنگھ نو جے آئی ایس آئی دہ پلاں ہیں تے امرس جے چار سو اسی بندے جارے ہیں او دے چے سٹھ بندے امرندر سنگھ دے پروار دا دیں اے پراہدہ پروار ہے دے رشتے دار او سٹھ بندے کیوں جارے ہیں جے آئی ایس آئی دے پلاں نو اے اہمگارہ پرن جارے ہیں سارا ٹبر اسے انہاں دیاں چالہ نو جڑیاں ڈبل رنگ ٹرپل کلر چالہ انہوں نے سمنا چاہیدہ بھی ایک پاس سارا خاندان جا رہے ہیں پوتے پوتیاں بھی جا رہے ہیں دوچھے پاس یہ کہنے دے آئیا سائی دے پلانی اکھا کھول کے رکھنے چاہیے ہیں اکھا کھول کے اسی رکھنیاں ہوتے دلی بیٹھے ہیں پوج بیٹھے ہیں ہومنیسٹری بیٹھے ہیں جنسیاں بیٹھے ہیں انہوں ساٹھے تو جیدہ سچیت ہیں انہوں لوگاں نوں گمراہ کرن لی یہ پایا جاندہ ہے جڑھے لوگ کانو ایدنا چیزیاں تھی سمجھ لی کہ ملک کے میں چل دے بھیجھے کمیں کھول ہے وہ گمراہ ہونگے تو دہا ہونہ نال سا باند ہے ساڑھے نال سا باندھ ریہا ساکڑے ساڑے 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 چاہ چکے ہیں کہ ساہنے ایتھے سرہدنا چکے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ یا کے اندر کوئی action لبے گا کپ جی کے اندر تے ساڑیاں جنیاں بھی سیکیورٹی جنسیز ہیں پوری طرح سترکنے ہونا نا کوئی کپٹن امریندر سنگ جی دے ایک ایکٹ کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے گی وہ پہلے ہی بہت چکنیاں نے ایک سٹیٹمنٹ تے ریکٹ کرن دی لوڑ ہے نہیں میں وہی گل کہہ رہا ہے کہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ میں نو زیادہ لگ رہی ہے کپٹن امریندر سنگ جی دے پچھے جی ڈے کوئی hidden meanings نے اوہ کچھ دینا چاہ سامنے آجانگے اے مور آف ایک پولٹیکل جی بیان ہونا دا لگ دا ہے گا زیادہ تر مینو کوئی سرککیوں کی سرکشا جنسی ہیں نا تا اینا دے تھلے ہوں دیا نے نا اینا دے کہہتے کام کر دیا نے اپنا کام کر رہی ہیں نرانتر کر رہی ہیں اینا دے بیان جی ڈے ہے گے نے اوہ کسے نہ کسے اور ہیڈنے جنڈے دے ہوتے نے جی ڈے اپنے سامنے نہیں ہو اور سما دسے گا کیوں کہ یہ کتے نہ کتے کچھ پولٹیکس دے رہے چھے اوستر دا میں نو بیان لگ دا اکبال سنگھ میں سوال شدک گیا سیکھا رفرینڈا رفرینڈاو ٹونٹی ٹونٹی نو جو دو پولٹیکس ڈیوز کرنا چون دیا تو کر لن دیا ایتا ہوا ہے خطرہ ہے منجاب نو نہیں خطرہ تا ہے اگر بھی دیکھو ایک ڈیموکریسی ہے جی آج کرا بھی لے ڈا آج کھالستان دے ہونا که ہے نیتا ہے ہمیں تی سمد جی دمان ہنم چندہ چکے پیدا کنیاں کا ملیوں نے انہوں نے 2020 ڈڈا ایدہا ہوا بنائے با کچھ نہیں ہے راجنیتی ہو رہی کوری راجنیتی گندھی راجنیتی کہوں گا میں کم 2020 ڈا ہے کتھے سال من دستہ دے ہو کمیں ہوسگا کمیں ڈسا دا سا روڈمائپ کی ہے 2020 ڈا چلے پر کتھے پنجاب چاہے کتے ہو نا دیکھو بجود ہے جنو ہوا بنائے بائے شرف ڈراؤنے کا کٹ گنتیاں سماندھ رکھ دیا ہے مارے دور نو یاد کرائی جاندہ کے اپنے مہراجہ رنجیس رہا وہ راج نو کیوں نہیں یاد کر رہا ہوں دا وہ راج دین ایتھے کون بغاوت کرتا ہوا ماندھ رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں میرے خیلات دیٹا ہے مرے ہونے بہت بہت ریالی ایشو ہے بہت بہت ریالی ایشو ہے پرسل منجی سنگھ ایک پنجاب سرکارت اکتی ممبری وفت دیا کہ سوچی گئی سی گی وہ سوچی نو پاکستان جان دی منجوری نہیں ملی ہے کی حالکہ اینا دیکھ ایک اہم مددہ ہے گا کہ جان بج کے جان کوشش نہ کیتی ہوئے جی تسی جانا ہے پہلی لگا لے دیکھو اینا کالا مالا ہو رہا سنو کوئی پتہ نہیں لگ رہا جنتا بڑی کنفیوز ہے آج دی ڈیڑھ چاہ بھی کنفیوز ہے کتی ممبری ایک پاس ہے یہ ہو جے بیان دے رہے کپٹن صاحب کتی ممبری نو جان دے بچ کوئی دکھت ہونی نہیں جائی تھی ہوم نیسٹی کہیں دی آس ہی دے پیج دیتا سی گا وہ تھے پاکستان نے ایم بیسی نیسے کلیر نہیں کیتا کیا انہاں نے خبار چاہ بیان ہے کہ ساڑی بلنوں کوئی نہیں ہے لسٹ پیجتی سی گی انہاں نے بیان دیتا ہے لسٹ پیجی ہے لسٹ پیجی ہے ساڑی بلنوں کوئی دکھت نہیں ہے گی ہون انہاں نے کلیرینس دیتی ہے ہاں تُسی داس دیو کلیرینس دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے نیساں نے پتا ہے کہ ہاں لسٹ پیجی نہیں اسے تلوک لگتا ہے کوئی تو نہیں اینا بیان دے رہے کپٹن صاحب کتی ممبری بیان پہلا بھی دے چکے ہم دوارا دے رہے نہیں دیکھو یہ جانوالی گالتیں ٹھیک ہو سکتی ہے دے چکے مینو لگدہ ہو سکتا ہے سینٹر آپ نا چوندہ ہوئے پر جیڑے کیپٹن بار بار کیوں بیان دے رہے دو گلاں بڑی گا ساپ ہے دو نالی چلاؤں دے ایک سینٹر دے بیچے لوکوانو خوش کر دے اور ایک پنجاب دے بیچے جڑی جڑی ساڑی کٹ گھنٹی دے باؤ گھنٹی دیا انہوں پولرائز کر کے ایک سیکشن بڑا ساپ گار جیڑی گل کتھی میمبری کمیٹی کوئی بھی امریندر سنگھ جی دی پنجاب سرکار دی جانی سی ڈینائل ہے پاکستان دا ڈینائل ہے دو جی گل میں نہیں سمجھا جدو نہیں اے پھر اوہی گل ہے کہ جدو دو دیشان دا آپسی مسئلہ ہے ڈیپلومیٹک چینلز کام کر دے میں نہیں سمجھایا کہ انہ دی کتھی میمبری کمیٹی کڈا جائزہ لینڈ جاری سی پارت سرکار کھونا سی انہوں نے پورا خبر ہے ڈینائل ہے پاکستان سرکار نے اگر ڈینائے کیتا ویزا تا کسے گراؤنٹس تھی کیتا ہونا کیونکہ میں نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ ہوتھے جا کے بڑھا سنو جیڑا کلیر صاحب کہ انہوں نے کی کرن جانا ہے وہ تے بادل صاحب بھی جا رہے ہیں متھا ٹیکن جتھے اور پروار بھی جا رہے ہیں ہر سمرت کور جی پہلی فونڈیشن تے بھی گین ہوڑ بھی جا رہے ہیں ایک ہے میں تو انہوں نے پوری ڈیٹیل دسنا کتھی میمبر دے ڈیلیگیشن ساتھ جنلیسٹ سی تے چار افیشل سی جیڑے چار منیسٹر جا رہے سی انہوں نے پبلک رلیشن افسر انہوں نے جیڑی سینٹر نے پولیٹیکل کلیرنس دے نی سی کیونکہ منیسٹر جا رہے ہیں سینٹر دی فارن منیسٹری ساڑی نے ایس جتھے لئی پولیٹیکل کلیرنس نہیں دیتی پر گیارہ بندیاں دی کلیرنس دیتی انہوں نے گیارہ بندیاں ساتھ جنلیسٹ سی تے چار افیشل سی گے تین تریق تاک انہوں نے رہنا سی ہوتھے کیونکہ خانٹ پاٹھ رکھنا سی ننکانے انہوں کو لور کسی شہر دی ویزا بھی نہیں ملنا سی انہوں جد پولیٹیکل کلیرنس ہی نہیں دیتی تُسی چٹھی بھی پیش دینے ہو تے پولیٹیکل کلیرنس بھی نہیں دینے ہو جا سکتے پولیٹیکل کلیرنس تو بھی نا ایم پی جا سکتا نا ایم پی ایم ایم ایل ای جا سکتا ہے پر وہ پھر بھی لہ رہا ہے بھی نا ایم پی کول چٹھا پاسپورٹ ہوندہ بھی دلوان دی لوڈ بھی نہیں سنو کونو سینٹر نے کی تھی امریندر سنگھ اپنی جڑی سینٹر دی ہار اوڈی ان اجنڈا کی ہے میں نے بھی نہیں بتا پاکستان نے بھی جا نہیں دیتا چٹھی ہے گئے جنرلسٹاں کول ہے چٹھی ہے چننی سادھی سٹیٹمنٹ شاید چنچا مرسلس ہم سننے چاہیے چننی نے جو کیابنل منتی چننی انہیں کیا کہ شروعنی کالدانہ رال کے کے اندر سرکار نے سنو پرمیشن نہیں دیتا دیکھو او ایک پلیٹیکل دوش ہے دیکھو کہ اندر نے پرمیشن نہیں دیتی میں چٹھی پڑھی ہے میں تاں بول رہاں نمبر گھنٹی دی وانڈ کر کے بھی داستریاں اے دے میں انہوں رکوان پچھے کی ہاتھ ہے گیا کالی دال دا اے اونا دا دوش ہے میرے کو لی دا پروپ نہیں پر جدان دی پولٹکس چل رہی ہے ایک دجھے تو اگے ودن دی کہ او کے سرسے نوں جیڑا دلی گرتوارہ پربند کمیٹری دا پردان ہے او جلوس لے جانا چاندہ سی تے او اس نوں پاکستان نے کیا بھی اکی جلوس جائے گا تے سرنے نے پہلے لے لی پرمیشن اے تھے میں جیڑی نمیگا لیڈ کرنی ہے ہمم او دے بعد ساڑھی فورن منیسٹری نے ایک چٹھی لکھی پاکستان ہائی کمیشن نوں کہ سرنے نوں جلوس لے جان دی پرمیشن دیتی جائے او انہوں نے نو کرتی جدو او نو ہوگی تے پھر اے دے تو انہوں آپ ہی سب سپسٹ ہو جانا چاہیتا ہے کہ انہوں نے کہا بھ ٹھیک ہے کیونکہ سارے ایک دجھے دی سابوتاج کرن تے لگے ہوئے ایسی تو اے تو اڈے سامنے ہے کیونکہ جنرلسٹان تے کلیر ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹا ہے بریک لڑنا بریکتود واپس آگے آخری حصے میں چاہی ہوگا کہ سوالیں بھی ہے گا میرے پیچھے تو اس تصویر دیکھ رہے ہوں گے صدو تے باجوا دی جبکی تے حصہ ذکر قدو تک ہوئے گا بریکتود واپس آگے سوال پوچھوں گا جرور سوالی کو پوچھ رہے تے ساجش والے خلصے دے کندر چھون ہے کلیر سا پہلا سٹیٹمنٹ میں توڑی چاہی دیا تو اسی بہت سوال چکے سکے جدو میسٹر صدو تے او در لے فوج مکھی باجوا دی جفی پائی سکی جدو کتار پر لانگے دی خبر آئی سکی آج بھی توڑی سٹیٹمنٹ ہو ہی ہے جو سٹیٹمنٹ بدل کی ہے سٹیٹمنٹ آج بھی ہو ہی ہے جی جیڑی گل جفی دی ہے گیا جیڑی پاکستان دے فوج مکھی نو جفی پونی نفجوت سنگھ صدو والوں او اکالی دل او دینا بلکل سہمت نہیں ہے گا اکالی دل دل دا سٹینڈ بلکل اپنی جگہ سپسٹ ہے جیڑا کرتار پر لانگا کھولنا کرتار پر لانگا کھولے دونوں پاکستان دی سرکار چاہے پارت دی سرکار جنا دا بیچ جوگدان رہا دونوں سرکاراں سرکاراں بیچ بہت بڑھا رول ہے چاہے پاکستان دی مجودہ گورنمنٹ چاہے انڈیا دی مجودہ گورنمنٹ کیونکہ دونوں سرکاراں اگر پوزٹیو نا ہون تا لانگا کھول نہیں سکتا سی مسٹر صدو دا کوئی رول ہے جا نہیں مسٹر صدو دا ایچ رول میں تانی میں تونوں ایک گل ہے کہ میں فیر دوارہ چینل نہ کلیر کر دینا کہ انہوں اتھے دسیا گیا سی امران خان صاحب نے اوچ تک نہیں لئی سی انہوں فوج مکھی نے دسیا سی سی لانگا کھولن جا رہے ہیں سو اے دے بچے کہنا کہ صدو صاحب نے دا کوئی موڈ بان تا ایسی گل نہیں ہونا تا ٹھیک ہے او گئے اس ٹائم ہو پریزنٹ سی ہو سویرنگ اندے بچ بٹ جیڑا لانگا کھولن دا جیڑا ہونا تا کوئی پاکستان دی آرمی بلو جیڑا کوئی پروپوزل سی امران خان صاحب دے پرائم نیسٹر بانتا اتوال سے صدو بائیوہ دی جب تک ہوگا دیکھو ایتا ہونا یہ لکھیا گیا تحاس لکھیا گیا صدو دے بدولتی ہے لانگا شروع شروعات ہوئی ہے باکی جی میں میرے بیر کہہ رہے ہیں صاحب ہر سمرتکار دی اپنی پریس کھان پرینچ دی ٹرول ہو رہی پاکستان چا وہ دیکھ لے نا شوشمہ شفرات دی چھتھی دکھائی ہے جی کوئی گل نہیں ہو رہی ہے وہ ٹرول ہو رہی ہے میں انڈیا دی گل نہیں کر رہے پاکستان دی آرمی دی گل کر رہے توسی کھٹھی ہو گل کر رہے ہیں جی اوہی اسی کھٹھی پتر نہیں ہویا دونوں گلن جو پرک انڈیا دوسری آیا بھی نہیں سی موجودہ سرکار موسیقی سٹیٹمنٹ چاہیے گیا پوری سٹیٹمنٹ یہ تو سنو اوز دے ویچے صدو بھائی زفیدہ زکر کیتا گیا زکر اے سرکے نہ کیتا گیا کہ صدو تے ڈریکٹ نشانہ نہ لگے دیکھو سنو یہ ہے گیا آل پولیٹکس بیدن کانگرس تھی پولیٹکس ہو لے کانگرس تا ایم میں لیا ہے اور می بھی فیوچر سٹرانگ کانڈیٹیٹ ہے ہونتے ہو چک بیٹھا ہے دیکھو جتو تک جفیدہ سوال ہے بھادل صاحب گئے تے دنبے لے کے آئے مانگ کے لے آئے گفٹ نہیں آئی تے جدو گئے کپٹن امریندر سنگھ تے انہاں نو ترکی کوڑا گفٹ دیتا گیا امریندر سنگھ نے ترکی کوڑا رکھیا نہیں انہاں نے پنیاب پولیس آرمڈ پولیس نو وہ کوڑا دے دیتا ہون سوال ہے پھر جدو ترکی کوڑا آیا تے ادھو مشرف دی سینٹر بھی سرکار بھی سی he was president and he was chief of آرمی سٹاپ تے پنیاب دا چیف منیسٹر جیڈا سی گا وہ مشرف دی پارٹی دا سی گا جے تُسی مشرف دی پارٹی دے چیف منیسٹر توں ترکی کوڑا لے آ سکدے ہوں گفٹ لے آ سکدے ہوں تے او دیر ہسپیٹیلٹی فائیف سار اوٹ لانچ اپنا بھی اپنے چیتے جنلسٹا نو بھی راکھ سکدے ہوں چکلالے ایئرپورٹ تے بھی جا سکدے ہوں انہا دا حسن عبدال پنجاز صاحبی چھے پبلک آنر ہویا ہوتھے ہوئے اوٹ سوال ہے کہ اے جفی دا جے میننگ کرنا ہوئے نیگیٹیب تے نیگیٹیب ہے پازیٹیب کرنا ہوئے تے پازیٹیب ہے اوہ اس ویلے جس ویلے انہوں نے انہوں نے خبر دیتی اوہ فیصلہ پہلے لیا ہویا سی انہوں نے پازیٹیب انہیں بھی ٹھیک ہے انہوں نے جفی پالی تے انہوں کنوے کرتا کسی انہوں کنوے کرنا سی تے اے پازیٹیب ہے جب ہی پانڈ نال کوئی انہوں نے کوئی انڈیا دی ریجسٹری تھوڑی کراتی باجوے دے نا آتے اوہ تے ایک جیسٹر ہے گا یوں ریسپیکٹ ہے پرسنٹ انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاپ ہے اوہ آیا ہے اوہ تے کوئی بھی ہوندہ کوئی بھی ہوندہ تے امریندر صاحب بھی ہوندے تے امریندر دا بھی ایئی ہونہ سی کیونکہ میں جو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ امریندر جی انہوں کوئی نفرت نہیں پاکستان نال انہوں نے دل ویچ انہوں نے جگر ویچ انہوں نے دماغ ویچ ہر ویلے پاکستان ہی ہے اب رس مجی سے لاسٹ ممنٹ ہوڈے میں چٹر سماؤت کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لانگا کھنوں تو کوئی جو نے پیلا ہے ہوجی سٹیٹمنٹس کی اشارہ کر دی ہیں نی نی بلکل یہ تے میں دے پہلے رس مجی سے ماند پاکی گا لیا ہے ہوجی ہم بہول نہیں بنونا چاہی دا کنے چیرتو کدھی اپنا ساتھ پاونا کوئی باس سے چلا ہوں جائے یا کدھی کوئی ٹرین چلا ہوں جائے میرا سوال لے لو پروس مجی سے میں لاتا چاہید اٹریک تے پر نہیں ہے اوہر نے کیا ہے کہ سیکھ سینٹیمنٹس نال پاکستان اس لانگے ذریعے کھٹ رکا میرا سوال ہے کہ سکھان دیا پاوناوانال کےڑی سیاست خیٹ رہی ہے جیڑے مینو اہم لگ دا ہے کہ جیڑے ساڈے بندے ساڈے ساڈے سکھان دے پچھ باش نی کا رہے بڑی ساف دا لیا جے انہوں لگ دا ہے کہ لانگا کھولن دے نال پاکستان سکھان دے دل جیت رہا اور آئی ایس ای دی شاڑے سے آدھے بیسو بی نو اے سانو ایتھے کر کے پتہ نہیں کی پچال کھڑا کردنگے کدھی چاولے دی گال کردے کدھی کسی دی بتان çے تھی کی گال کردے کدھی کھال سنا دا ہوتے لٹریچر بن دے آ جاؤ ہوتے پتہ نہیں کی کوفتے کی دے گھو کسی defns کے پتہ ہوتے کے scholarly انہوں نے اس پر پاکستان یہ کھڑے چیدی یاں گلنہ چاпа ہویا کوئی دی شاڑ چاید آئے گا کہ ہوڑہ ہوڑیا انın جھوند دیوا دیکھن اور دی بھی راج نہیں دی جاری ایک مطلب دی기VPN صاحب ذیرےっ کے خاص کر کے سانو افسوس ہے اسِ سیدھے کاٹ گھنٹیاں دے جڑھے حق کاندھی گال کرتے ہیں سوبڈیاں دے حق کاندھی گال کرتے ہیں پہنے کالنو پنجاب دا کوئی معاملہ ہوں دا سٹیج تو اسی جا کے انہاں دے مڑکے چاڑ گئے مطلب یہ سکت میں جنہاں بھی تو اسی دیکھ رہے ہیں جڑھا سارا ہے کا میں لگ دا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے نہ پنجابیاں دے حق ویچیا نہ ہند پاک دوستی ہند پاک شانتی اور جڑھے پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہے ادھر دے پنجاب دے ادھر دے پنجابی لوکاں دے نال جڑھے گلوکڑی جڑھے تو اسی گلوکڑی دی لاسٹی گال میں یہ جرور کہنا انہاں نے صدو صاحب دی کوئی ہو دے چا پولٹیکس نہیں سی جدو اپنو پتا کہ امران خان دی سرکار بنا آرمی تو نہیں سی بان ساکتی باجوا ہونا دی سپورٹ تو وہ بڑی جدو باجوا خود کہہ رہی ہے کہ ایسی کارڈیڈور کھول رہے ہیں تے اموشنل ہو کے انہاں نے جپھی پا لہی تیرے چا کی آتا آگئی پر جڑی اے سٹیٹمنٹ ہاں دے رہے ہیں وہ پیور تھے پیور پولٹیکس لوکاں بلکل جو کہہ رہے ہیں چنچل جی وندنالی پولٹیکس اور اپنے راجنیتی تو پریرت پولٹیکس کر رہے ہیں وہ پنجابیوں نے حق بلکل نہیں ہے سکھان دیا پامناوانا کون کھیڑ رہے ہیں امریندر سنگھ بھی کھیڑ رہے ہیں پاکستان اے سوے لے سکھانیے پامناوانا نہیں کھیلے گا کیونکہ سکھان چننا جمبست جوش ہے ایک کھل انڈی را کے لوگ اتھے انہا راش ہونا ہیں بھی اس مالنا ہو خو جانا ہے میں ایک گل گینی جاننا کہ جیڑی اپن جفی نو انہا ہائی لائٹ کر دا ہے امریندر سنگھ کیوں لے آیا کیونکہ صدو نے فیر اپلائی کر دیتا ہے پاکستان جان لی انہوں انویٹیشن آیا سنٹر نے ہو دی کلیرنس دے نی ہے تے امریندر سنگھ نو بھی انہیں ایک چیف سیکٹری نو کافی دیتی ہے جڑی انہیں اگے مار کر دیتی ہو دا امریندر سنگھ نال کوئی سواندھ نہیں جے کر انہوں سنٹر کلیرنس دے دن دا ہے تے وہ جائے گا وہ جائے گا تے پھر او دی گڑی چڑے گی او دی گڑی چڑ دی نو روکن لے بار بار ہو کہنے جفی پائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک کیوں لے کے آئے ایک واری لے کے گئے پالکی ایک واری لے کے گئے جنلس چیف نیسٹر نے بلائے تے فائیسٹار اوٹ لانج رے بدیا ایشاں کیتیاں ساب کو جینا نو سارے راات دے جیڑے ہندے سکھ او پردان کیتے گے کہ یا نو شپیشل انہ دے کمریاں بسترے دے سکھ بھی پردان کیتے گے او دے حالات تے ہندے حالات بدل گے نا ہند تے کوئی ہے وہ جی گھل میں نو تے کوئی ہے وہ جی گھل لگ دی نی انہاں نے پیسہ لائیا انہاں دی اکانومی بڑی خراب ہے اگر وہ پیسہ کمانا بھی چاند دیں تے اسی لال کے لئے نال اسی کل پر سو خبر سی بھی جیڑا سوٹیچو بنایا یونٹی دا اُتھے لوگ زیادہ جا رہے ہیں تے لال کے لئے تے کوتے منار تے کٹ جا رہے ہیں انہاں کو لے اس تھاہاں ہگی ہے جیڑی سارے دنیا سکھنے رچ ہیں پانسو کروڑ رپیہ ایک سکھنے سکھنے رچ ہیں جیدے سکھنے نہیں بڑھنا سکھانے تھے صرف گرنانک صاحب دا نہاں ہیں وہ یونٹی کیوں نہ بڑھن جمین جیڑی ہے گرنانک دیو جی ہے لوکہ نے کبجیج کیتی ہو یہ اُتھے ساتھ سو مربع کنی جمین ہے جمین کھالی ہو جائے گی گرنانک دے نہ دے یونٹی بڑھ جائے گی چلوڑ بہت انواد چنچن مرد سنگھ کلیر سا توڑا بہت آنا اکبال سنگھ ساتھ شاہ کیوں ساتھ شاہ کون کر رہا ہے کہ اس سوال سی کا ڈیویٹ تو سی دیکھی ہے کیا تو سی ڈیویٹ دیکھ لی ہے کیا سیاستدان لانگا کھول دا دیکھن کے سیاستدان ایتھوں سنگت جاندی دیکھن کے متھا ٹیک کے سنگتوں دینوں واپس دیکھن کے کوئی کوئی کچھ دیکھے گا کچھ نہیں دیکھے گا پانانک نام لے با سنگت دیش ودیش وے دیکھے کی اس سیاستدان کردے کی پہاکیا فیصلہ توڑے آتھا ہے لانگا کوئی کچھ دیکھے گا بطا پا